السلام علیکم ناظرین و سامین آج آپ کی خدمت پہ ایک نئی آڈیو شوشلزم کے موضوع میں حاضر ہے یہ آڈیو شوقت صدیقی صاحب کی کتاب تقاتی جد و جہد اور بنیاد پرستی کے مضمون پہلا پیغمبر اشتراکیت سے ماخوز ہے یہ کتاب دو ہزار بارہ میں نصار حسین صاحب نے شائع کی ان مضامین کی حسلے میں عرض یہ ہے کہ اس سے اختلاف رائے نہ کیا جائے ضرور کیا جائے اختلاف رائے سے ذہنی اور نظریاتی تضاد کو سمجھ دیں اور ہر کرنے میں مدد ملتی ہے یہ جدلیاتی انداز فکر کہلاتا ہے جس پر یونانی فلسفیوں نے خصوصیت کے ساتھ سقراتیں عمل کیا جس نے نئے افکار اور نظریات کو جنم دینے میں اہم کردار ادا کیا لہٰذا اختلاف رائے سے پہلے تاریخ کے پس منظر میں شوشلزم کا مطالعہ کرنے کی زیبت کمارہ کر لی جائے تو اس میں کوئی قبہات نہیں اس سے ذہن میں وسط اور استدلال میں وزن پیدا ہوتا ہے فکر کے نئے دریچے کھلتے ہیں اور تنگ نظری اور اسبیت کے بادل چھڑ جاتے ہیں یہ مضمون شوقہ صدیقی صاحب نے تیس جون انیس سو پیچھتر کو تحریر کیا شوشلزم کا تصور اتنا ہی قدیم ہے جتنی قدیم انسان کے ہاتھوں انسان کے استحصال کی تاریخ ہے انسان کے ہاتھوں انسان کے استحصال کا آغاز اس وقت ہوا جب انسانی معاشرے میں طبقات وجود میں آئے اور طبقات کے وجود میں آتے ہی طبقاتی کشمکش شروع ہو گئی اس طبقاتی کشمکش کو تاریخ کے ہر دور میں اپنے اپنے معروضی آلات کے مطابق مختلف ناموں سے یاد کیا گیا سیدھے سادھے الفاظ میں یہ امیری اور غریبی کی درمیان جنگ کہلائی اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک انسانی معاشرے میں طبقات موجود ہیں یعنی انسان کے ہاتھوں انسان کی محنت کے استحصال کا سلسلہ جاری ہے سوشلزم کے تصور کو انسانی تاریخ میں یوت و مفقروں نے اپنے اپنے انداز میں مختلف طور پر پیش کیا ہے مگر اس سلسلے میں مزدق کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے جس کا تذکرہ علامہ اقبال نے فلسفہ اجم میں اس طرح کیا ہے اب ہم ایران قدیم کے مشہور اشتراکیہ مزدق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اشتراکیت کا یہ پہلا پیغمبر نوشروہ عادل کے عید پانسو اکتیس تا پانسو اٹھتر میں ظاہر ہوا اس نے یہ تعلیم دی کہ اشیاء کا اختلاف و تنو مستقل اور ازلی قوتوں کے امتزاج و اتحاد کا نتیجہ ہے مزدق کہتا ہے کہ تمام انسان مساوی ہیں اور انفرادی جائدات کا تصور مخالف دیوتاؤں کا پیش کردہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ خدای کائنات کو ایک لا محدود تباہی کا منظر بناتے ہیں مزدق نہ صرف طبقاتی امتیاز کے فرق کو ختم کر کے تمام انسانوں کو برابر قرار دیتا ہے بلکہ انفرادی یعنی نجی ملکیت کے تصور کی بھی مضمت کرتا ہے سچ پوچھئے تو یہ نجی ملکیت ہی تمام جھگڑے کی جڑ ہے اسی نجی ملکیت نے معاشرے میں طبقات کو جنم دیا اور انسان کے ہاتھوں انسان کے استحصال کی بنیاد ڈالی مزدق نے نجی ملکیت کی مخالفت میں جو انقلابی نقطہ نظر پیش کیا اسی نقطہ نظر کو اٹھاروی صدی کے مشہور فرانسیسی مفکر روسوں نے جو یورپ میں خرد پرستی اور روشن خیالی کی تحریک کا ممتاز رہنمہ بھی تھا اپنی شہرہ آفاق تصنیف معاہدہ عمرانی میں اس طرح پیش کیا ہے انسانی تاریخ میں وہ شخص سب سے زیادہ بیرہم اور صفاق تھا جس نے پہلی بار زمین کے ایک ٹکڑے کے گرد بار لگا کر کہا کہ یہ میری ملکیت ہے مزدف اور روسوں نے طبقاتی امتیاز اور نجی ملکیت کی مخالفت میں جس نقطہ نظر کو پیش کیا ہے وہ سوشالیزم کے تصور ہی کی ابتدائی شکل ہے مگر پاکستان میں جو لوگ سوشالیزم کو صبح و شام کوستے دیتے رہتے ہیں انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ سوشالیزم کا تصور نہ صرف قدیم بلکہ بہت قدیم ہے اور نہ وہ غیر ملکی ہے اور نہ غیر اسلامی ہے ہم نے اس سے قبل سوشالیزم کی نظریہ کے آغاز پر روشنی ڈالتے ہوئے علامہ اقبال کے حوالے سے ایران قدیم کے مفکر مزدک کا ذکر کیا تھا وہ چھٹی صدی کا مفکر ہے ظہور اسلام سے بہت پہلے کا مفکر ہے علامہ اقبال نے اسے فلسفہ عجم میں پہلا پیغمبر اشتراقیت قرار دیا ہے اور چونکہ حکم الامت اور مفکر پاکستان علامہ اقبال کا قول ہے لہٰذا سوشالیزم کے تصور کے قدیم ہونے کے بارے میں اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہنا چاہیے جہاں تک سوشالیزم کے اسلامی اور غیر اسلامی ہونے کا مسئلہ ہے تو کیا سرمایہ داری اور اس کا اقتصادی اور سماجی نظام اسلامی ہے اسلام جس وقت وجود میں آیا اس وقت دور دور تک کہیں سرمایہ داری کا ذکر نہ تھا اس وقت دنیا میں قبائلی نظام تھا غلامدار معاشرہ تھا یا جاگرداری تھی سرمایہ داری تو پندروی اور سولوی صدی میں عبری اور ستروی صدی کے سنتی انقلاب اور اٹھاروی صدی کے انقلاب فرانس کے بعد اس نے ایک نئے سماجی اور اقتصادی نظام کی مکمل شکل اقتیار کی مگر یہ ہمارے اسلام پسند دانشور بھی خوب ہے انہیں نہ صرف خلافت راجدہ بلکہ عہد رسالت میں بھی سرمایہ داری نظر آتی ہے یقین نہ ہو تو نور بصیرت کے انوان سے نوائے وقت میں جو روزانہ مذہبی کولم شائع ہوتا ہے اسے پڑھ کر دیکھ لیجئے اس میں نہایت دڑلنے سے سرمایہ داری اور سرمایہ داروں کا ذکر آتا ہے اور عہد رسالت اور خلافت راجدہ کی زیل میں آتا ہے حالانکہ سرمایہ اور سرمایہ داری ایک معاشی اسطلعہ کی حیثیت سے بھی جو چودوی صدی کے آواخر میں پہلی بار سننے میں آئی تاریخ خصوصیت کے ساتھ سوشلزم سے یہ ادم واقفیت کیوں اس حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ پاکستان میں سوشلزم کے مخالفین کون ہیں ان میں ایک گروہ تو ان ملاؤں اور مولویوں کا ہے جو دینی مدرسوں کے فارغ التحصیل ہے اور جن کا مبلغ علم انہیں درس نظامی سے آگے نہیں لے جاتا درس نظامی کے بارے میں یہاں صرف اتنا بتا دینا کافی ہوگا کہ اسے اٹھاروی صدی میں ملہ نظام الدین فرنگی میلی نے برسغیر کے اس حیث کے مسلمان حکمرانوں کے نظام حکومت کو چلانے کے لیے مرتب کیا تھا دنیا اٹھاروی صدی سے نکل کر بیسوی صدی میں آگئی ان تین صدیوں کے دوران کتنے ہی انقلابات آئے کتنے ہی نئے سماجی اور اقتصادی نظریات نے جنم لیا نتنے علوم و افکار و خیالات پیدا ہوئے مگر دینی مدرسوں میں ہنوز درس نظامی بطور نصاب رائج ہیں ان مدرسوں میں جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے اسے آج تک کم و بیش نصدی قبل علامہ شبلی نومانی نہایت فرسودہ قرار دے کر مسترد کر چکے تھے حالانکہ فلسفہ اب صرف انسانی فکر کا علم نہیں رہا وہ سائنس بن چکا ہے اور اتنے بہت سے شعبوں میں بڑھ چکا ہے کہ ہر شعبہ اپنی جگہ ایک علیدہ سائنس ہے اور علم کی علیدہ شاق بن چکا ہے ستم بالہ ستم یہ کہ جس درس نظامی کو پڑھ کر لوگ خود کو عالم کہلاتے ہیں وہ بھی خالص اسلامی فکر اور اسلامی تعلیمات کی پیداوار نہیں خصوصیت کے ساتھ فلسفہ اور منطق جس پر عید وستی کی کلیسیائی تعلیمات کی گہری چھاپ ہے